بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرونی بیماریاں دور حرمائے آمین دولت ہی دولت عزت ہی عزت شہرت ہی شہرت پیسہ ہی پیسہ تمام حصیبتیں تمام پریشانیاں دور ہر غم دور ہر غم سے ازادی انتہائی مجرح وظیفہ آپ کے لئے یاد رکھئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد حرمائے کہ اے ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو کان لگا کے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن پڑھنا اور قرآن سننا دونوں یقصہ ہیں جب آپ قرآن پڑھیں تو اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اس کو گویا سن بھی رہیں اور سمجھ بھی رہیں اور آپ کے قرآن پڑھتے ہوئے رونگتے بھی کھڑے ہو جائیں آنسو بھی جاری ہو جائیں قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے پگل جائیں کیا بھی وہ وقت نہیں آیا موجود و حالات میں تو وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کسرت سے اللہ کی یاد کریں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تاکہ ہمارے اوپر سے یہ ظالم حکمران اتر جائیں ہم اپنی اصلاح کریں ہر انسان اپنی اصلاح کر لے تو ہمارے اوپر سے یہ ظالم حکمران ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے غرق ہو جائیں گے تباہ اور برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے ایسا انڈا کیا تو آپ یقین کریں کہ اس پوری قوم پر ایسا زوال آئے گا ایسا عذاب آئے گا کہ پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا لہٰذا آج ہی آج ہی آج ہی آج ہی موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے توبہ کر لیں تاکہ حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں اور ہماری زندگی خوشگوار گزریں لیکن موجودہ حالات نفسہ نفسی کا دور ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں ہمارا گھر ٹھیک ہو جائیں ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں اللہ اکبر تو سورہ یاسین حجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین آپ پڑھیں تین بار اس کے بعد ایک تصویح استغفراللہ ربی کی پڑھیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ عمل آپ حجر کی نماز کے بعد شروع کریں اور سونا اس وقت ہے آپ نے جب اگر آپ نے دوبارہ سونا ہے جب آپ سرج نکل جائے نکلنے کے بعد آپ سو جائیں بے شک سو جائیں اجازت ہے آپ کو جو روزانہ کا یہ عمل رکھے گا روزانہ کا یہ معمول کرے گا اس کے گھر سے انشاءاللہ عزیز کبھی دولت ختم نہیں ہوگی اس کو کبھی کسی کے پاس بھیک مانگنے کیلئے ضرور نہیں جانا پڑے گا ہر چیز اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد کرے گا آپ کی نوکریاں بھی لگے گی شادیاں بھی ہوگی کاروبار بھی چمگے گا گھر میں خوشحالیاں بھی آئیں گی گھر میں لڑائی جگڑے بھی ختم ہو جائیں گے جادو کسی نے بڑے سے بڑا کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کی پر جنات کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یعنی کہ بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی ہر قسم کے لئے ہر قسم کے لئے اے ایمان والو اللہ پر پورا یقین کے ساتھ یہ تلاوت کرو پڑھو اس کا پانی دم کرو سب کو پلاؤ یاسین والقرآن الحکیم بے شک یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے تو اللہ ہم سب کو تفیق دے آپ سب کو تفیق دے اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ